سنڈے اس میں تو اللہ خیر کرے بچہ ہے یہ آج نکلائے گا انشاءاللہ یہ بھی کال لیے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ دوستو آپ کو دوست عظیم اکل اور آپ دیکھیں مغل پیٹس ہاؤس دوستو میں کچھ عرصے سے غائب تھا آپ دوستو کو یہ ویڈیو نہیں لگا رہا تھا بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ یار آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تو بیسیکلی میں زرہ آٹ او سیٹی تھا اور ابھی آیا ہوں کچھ عرصے پہلے آیا ہوں تو میں نے آتے ہی اپنے پرندش زندے دیکھنا شروع کی ہے اور سوچا ہے چلو آپ دوستو کے لیے ویلوگ شروع کریں تو ویلوگ سٹارٹ گیا ہے اور محول بھی کافی رف تھا ساری چیزیں دردر بکری پڑی ہیں بچے دانا پانی کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے اس کی کیر نہیں کی سارا ڈسٹرپ گیا ہوئے تو ابھی میں نے اس کی صفائی شروع کروائی ہے آدمی کو لگایا ہے وہ صفائی کرے گا ذرا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سارا سسٹم سرش کریں گے صفائی کریں گے ساری جی اور یہ سارا زبرتست ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ دوستو کو بقاعدہ پھر ریگولر ویڈیو ہم لگایا کریں گے تو اپنا شوق دکھائیں گے اور اور بھی پرندے انشاءاللہ آئیڈ کریں گے اور بکرییں شکرییں بھی آئیڈ کریں گے اور کافی زبردست محول بنائیں گے اس جگہ پہ اس پینجرے کو سارا زبردست کریں گے پینٹ وغیرہ کروائیں گے اور ساتھ میں ہم اس پہ کچھ اور کیجز بنوائیں گے اس سیڈ پہ کوئی بکریوں کی کیجز ہوں گے کچھ ادھر مرگوں کے کھیلنے کے لیے سسٹم سیکٹمیٹ کریں گے تو ساری چیزیں جو ہے نا بکری پڑی ہیں ساری کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر لپ شپ لگاتے ہیں دوستو کچھ دیر ابھی سپائی چل رہی ہے تو اتنی دیر میں مرگیاں دکھاتا ہوں وہاں کو جو انڈوں پر بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ہم بھی انڈوں کے لیے اٹھائیں گے ان کو دانا پانی کریں گے تو وہ بھی دکھاتا ہوں انڈے دیکھتے ہیں آج دن تھا آج نکلنے تھے دیکھتے ہیں کیا بنائے انڈوں کا کچھ نکلیں کہ نہیں نکلیں دوستو یہاں ہم نے مرگیاں بٹھائی ہوئی ہیں تین مرگیاں آپ کو دکھاتے ہیں اور دعا کریں بچے زیادہ سے زیادہ نکلیں آج رات کو نکلنا شروع ہوں گے اور صبح تک انشاءاللہ کافی بچے نکلائیں گے یہ ایک مرگی بٹھائی ہوئی ہے ہم نے یہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو اٹھاتے ہیں اس کو دانا پانی ڈال دیں گے انڈے ماشاءاللہ اس کے نیچے دس انڈے ہوا کریں نکلیں ایک یہ مرگی ہے یہ بھی ماشاءاللہ پندرہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو اٹھاتے ہیں اور سری ایک اور مرگی وہ بھی اٹھائیں دوستو یہ آج انڈے نکلیں گے مرگی ہم نے اٹھا لی ہے چیک کرتے ہیں کیا مطلب اس کا ہے رزلٹ اس میں تو اللہ خیر کرے بچہ ہے یہ آج نکلائے گا انشاءاللہ آج رات کو صبح تک نکلے گا ٹھیک ہے یہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی اس میں بھی ہے اللہ خیر کرے ٹھیک ہے پورے ہوگے ان کے دن آج بیسہ دن ہے صبح تک اکیسہ دن ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے لائٹ پہ ماشاءاللہ یہ تکریباً سارے بچے انشاءاللہ دعا کیجے کہ نکلے تو میں ایک اور مرگی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں تو یہ تیسری مرگی ہے یہ بھی انڈو پہ بیٹھی ہے یہ اس کے بھی ٹائم ہے اس کا تکریباً پانچ طریق تک بچے نکلیں گے تو اس کو بھی ہم اٹھاتے ہیں انڈو سے اس کو دانا پالی ڈالیں یہ دیکھ یہ ماشاءاللہ اس کے انڈے میں نے چیک کی ہے کچھ دن پہلے جو نہیں تھے جن پہ کوئی نکلنے کا چانس ان کو نکال دیا تھا اب یہ باقی انڈے بچے انڈو ٹھیک ہے نہیں ان پہ چیک کرتے ماشاءاللہ ان میں بچہ ہے اس انڈے میں بھی ابھی تو ان کو دس دن بھی پورے نہیں ہوئے یہ دیکھ دیکھو اس میں کیا نکلتا ہے ابھی تو اتنا زیادہ کی گھر نہیں نظر آرہا تو اس میں نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کہلو کہ اس میں بچ نے ڈالا یہ انڈا خال لی ہے اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا تو یہ ہم ابھی سیڈ پہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں تو بچہ نہیں نکلے گا اس میں بھی بچہ شاہ انشاءاللہ نکلے گا بنا ہوئے اس میں بھی تو یہ باری بار یہ ہم سب انڈے چیک کر لیتے ہیں اور پھر جو بلکل جن میں کچھ نہیں بنا ہوگا وہ ہم نکال لیں گے انڈے یہ بھی کھال لی ہے تو دوستو دو انڈے ابھی کھال لی ہو گئے ہم نے چیک کی یہ دو انڈے کھال لی ہیں تو یہ باقی تقریباً ٹھیک ہے چلے کوئی بار نہیں اللہ پاک خیر کرے گا ان میں اس کے بچے نکلے ہیں مرگیاں ہم نے اٹھا لی ہیں اب جاتے ہیں چھت پہ ان کو چھت پہ چھوڑتے ہیں تھوڑا کھیلیں گے اور ان کو دانہ پانی کریں گے پھر بعد میں انہیں واپس آکے بٹھائیں گے یہ مرگیاں ہم نے چھوڑ دیئے اب ان کو دانہ پانی کریں گے بلو بلو یار ان کو نہ وہ پانی ڈال دو اور دانہ ڈال دو تاکہ یہ کھال لیں اتنی دیر ہم دکھاتے ہیں دوستو کو ہمارے چھت کی سفائی چل رہی ہے تو کہاں تک پہنچی ہے دوستو یہاں یہ کیج بھی ہم اٹھا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ساری مٹی ادھر سے غاب ہو جائے گی یہاں جالیوں پہ ہم سفائی کروائیں گے جالیوں پہ یہ کپڑے سے پڑے اتار دیں گے اور پینٹ شینڈ کروائیں گے جہاں سے ٹوٹی ہیں جالییں وہ مرمت کروائیں گے اوپر بھی سارے جالے شالے لگے تھے وہ اتار دیئے بھائی نے کیج چیز جو ہے نا سارے اب بیتر کریں گے کلر پینٹ کر کے ادھر کبوتر رکھیں گے ٹھیک ہے اور پیجنز وغیرہ رکھیں گے اور پیرٹس بھی رکھیں گے لہا کے ٹھیک ہے تو ذرا ابھی مول درا وی آئی پی کریں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے پی پہ جو ہے نا کھیلیں گی یہ تھوڑی دیر اور پھر ریلیکس ہوں گی جب بالکل ریلیکس ہو جائیں گی پھر ان کو پاپی جا کے انڈوں پہ بٹھا دیں گے چوبیس کھینٹوں کے بعد مرگیوں کو اٹھایا جاتا ہے پوڑی دیر ریلیکس ہوتی ہیں دانہ پانی کرتی ہیں پھر جا کے ان کو پھر چوبیس کھینٹے کے لیے بٹھا دیتے ہیں تو اس طرح اکیس دن بعد چوزے نکلتے ہیں تو یہ سرکل چلتا ہے تو یہ تھوڑا بھیگا دانہ تھا گرمیوں میں بیتر رہتا ہے بڑے مرگوں کے لیے تو یہ ہم دالتے ہیں مرگیوں کو یہ مرگییں کھائیں گی یلو کھاؤ یہ دیکھو کھانا چروع ہوگی ہے پھر پانی پانی بھی لے آئے ہیں بلو ابھی یہ دانہ پانی کر رہی ہیں پھر دس پندرہ منٹ تھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا تھوڑا مٹی میں کھیلیں گی اور پھر جو ہے نا ان کو ہم واپس انڈوں پر بچھا رہیں گے وہ دیکھو مٹی پر کھیلنا چروع ہوگی ہے یہ اب اس کے نیچے سات انڈے رہ گئے ہیں دو خراب ہوگئے ہیں اور اس کے نیچے بارہ ہیں ایک اس نے توڑ دیا تھا تو ابھی دیکھو اللہ خیر کرے کیا رزل نکلتا ہے اس کے تو نکلیں گے تقریباً دس دن بعد دس سے بارہ دن لگیں گے پانچ تاریخوں نکلیں گے اور اس کے چوب پچیس تاریخوں نکلیں گے تو اللہ خیر کرے تو دوستو کافی ٹائم ہو گیا ہے مرگیوں کو چھڑے ہوئے تو ان کو بند کرتے ہیں دانہ پانی انہوں نے کر لیا ہے تو اب ان کو ہم واپس انڈوں پر بٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کال انچھا اللہ کیا نکلتا یہ ایک مرگی رہ گئی تھی اب یہ دانہ پانی کرتی ہیں ان دونوں کو بٹھا دیتے ہیں اس مرگی اس والی مرگی کو ہم بٹھا آتے ہیں پر یہ والی مرگی کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پیسے بھی کھلی تھی لیکن اس نے دانہ پانی نہیں کھایا تو اب ہم اس کو چھوڑ دنے تھوڑی دیر کھائے گی تاکہ یہ بھی تھوڑا سا پیٹ پوچا کر لے باکین کو ہم چھوڑ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے مرگی کو سائیڈ پہ چھوڑ دیا خود ہی بیٹھے گی انڈو پہ اپنے حساب سے اب یہ اچھی طرح انڈو پہ بیٹھ گئی سارے چھوڑ گئے ہیں اس کو چھوڑا دیتے ہیں اس میں سراخ ہوگیا رکھی ہیں ہوا کے لیے تو اب انڈو پہ مرگی اس کو لے کر آتے ہیں تو یہ بھی بیٹھ گئی ہے برگلی بٹھا باتی ہے تو دوستو یہ بھی مرگی بیٹھ گئی ہے انڈو پہ جی دوستو ابھی تو دوپیر کے دو بجے اور کام ابھی جاری ہے کافی کام شام تک چلے گا کام دیکھتے انشاءاللہ شام تک اس کو جو ہے نا ہم کافی کور اپ کریں گے جتنا ہو سکا واقعی جتنا ہو سکا میکسیم آج کریں گے کچھ رہ گیا تو کل کریں گے دو چار دنوں میں بلکل سیٹنگ بدلیں گے یہ آگی باہول تھوڑا سا بدلیں گے اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ ویڈیو بنا کریں گے آپ دوستو کو دکھتے رہیں گے شام پھر آپ کو دکھاتے کیا سرت یہ سارا کام چل رہے ہیں اور کو وقتا با وقتا دکھاتے کیا کچھ ہوا ہے ابھی اندر سے سفائی ہوئی ہے سارے خودے اندر سے ساف ہو گئے ہیں یہ بورے بڑے ہوئے ہیں ابھی اگلا کام جو ہے یہ کرتے ہیں ابھی سارے فرش کو دھوئیں گے وہ نیٹ ان کلین ہو جائے گا دوستو کام ابھی بھی جاری ہیں اور بہت سارے سفائی ابھی تھی اور بہت کچھ ابھی باقی ہے تو یہ سارے یہ بھی مٹی ساری یہاں سے اٹھائی جائے گی تو اندر سے سارا ساف ہو گیا لیکن یہ باہر سے رہ گیا تو یہ سارا ابھی ہو جائے گا آج کی ویڈیو یہاں تک کی ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھ اللہ حافظ